بھارت کی ٹیم کسی بھی ٹیم کو ہرانے کی صلاحیت رکھتی ہے لیکن پھر بھی بھارت کی ٹیم کیوں میچھار جاتی ہے اس کے بارے میں بھارتی میڈیا کیا کہتا ہے آئیے ایپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں ایک طرف پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے انگلنڈ کو برباد کر کے رکھ دیا انہوں نے دو ایک سے انہوں نے سیریز کو اپنے نام کیا ہے اور دوسری طرف ہماری بھارتیہ ٹیم ہماری بلیئنز ڈالر ٹیم ہماری مہان ٹیم چیمپینز ٹیم جو ہے چھتیس سال کے بعد جو ہے وہ نیوزن لینڈ سے جو ہے وہ سیریز ہار چکی ہے ابھی تک دیکھا جائے تو بھئیہ تین میچوں کی سیریز میں ہم پہلے دو میچز ہار چکے ہیں اور دوسری طرف آپ پاکستان کو دیکھ لیں پہلا میچ وہ کس طرح سے ہارے پاکستان نے ساڑھے پانسو رن لگائے اور انگلینڈ کی ٹیم نے ساڑھے آٹھ سو رن بنائے یعنی کہ پاکستان کو اننگ سے شکست دی اور پاکستان نے وہاں سے کم بیک کیا اور ہماری بھارتیہ ٹیم دیکھ لیں ان کو ہماری مہان ٹیم ہے نا پہلے میچ میں پہلی اننگ میں چھالیس رنج پر آؤٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ساڑھے تین سو چار سو رن بناتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی میچ ہم ہار جاتے ہیں چلو ٹھیک ہے ہماری بیٹنگ کولیپس کر گی ٹھیک ہے ہو جاتا ہے لیکن بھائیہ یہ دوسرے ٹیسٹ میچ میں کیا ہوا ہم پاکستان کو بولتے تھے کہ پاکستان تو چار سال کا سمیں بیٹ چکا ہے اپنے ہوم کنڈیشن پر میچ نہیں جیت پا رہا لیکن پاکستان نے تو انگلینڈ کو بتا دیا ہے کہ بھائیہ یہاں پر کھیلنے کے لیے آپ کے پاس جو ہے نا تگڑے بلے باز ہونے چاہیے جو سپن کو کھیل سکیں لیکن ہم نے بھی سپن ٹریک بنایا دیکھیں پاکستان نے بھی سپن ٹریک بنایا اور پاکستان نے سیریس کو جیت لیا دونوں ٹیسٹ میٹ جیتے ہیں سپن ٹریک بنا کر اور ہم ہم نے جو گھڑے بنائے تھے بھائیہ ہم اس ان گھڑوں میں جو ہے وہ خود ہی گر چکے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں جی ہم و ٹی سی کا فائنل جیتیں گے مجھے بتا دیں کہ کیا ہم دو بلے ٹی سی کے فائنل میں پہنچ رہے ہیں کیا مجھے کوئی بتائے گا کہ ہم و ٹی سی کے فائنل میں پہنچ رہے ہیں آپ و ٹی سی کے فائنل میں ہمیں پہنچنے کے لیے استرلیہ کو چار میچز میں شکست دینا پڑے گی جو پانچ ایک کی ہماری سیریز ہے نا اسٹریلیا میں جو ہم نے اسٹریلیا کی ہوم کنڈیشن پر کھیلنے کے لیے جانا ہے ٹھیک ہے نا مجھے بتا دیں روحی شرما آؤٹ آف فارم ویراد کولی آؤٹ جس وال کے علاوہ کون سا ایسا بلے باز ہے جس نے اس پوری سیریز میں انٹینٹ دکھایا ہو سرفراز نے ایک میچ میں ڈیٹھ سو رن بنا دیا اور اس کے بال وہ بھی کولیپس کر رہے ہیں بھائیہ میچ ویننگ باریاں کھیلیں وہ دیکھیں ساجد خان نمان کس طرح سے بھائیہ وہ نیچے سیاد کا رن بنا رہے ہیں پاکستان تیسرے میٹ میں ایک سو ستتہ رن سات کھلاڑی آؤٹ ہے پاکستان کے اور کوئی بھی سوشل میڈیا کے اوپر انیلسز جو بھی انیلسز کر رہے تھے یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ پاکستان یہ سیریز جیت رہا ہے یہ میٹ جیت رہا ہے سب ہی یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان آخری مقابلہ ہار رہا ہے کیونکہ پاکستان کے ساتھ سفلتہ جو ہے وہ آؤٹ ہو چکی تھی لیکن وہاں سے ساؤ شکیل نے تیل انڈر کے ساتھ مل کر جس طرح کا پردشن دکھایا انہوں نے شتک لگایا اور نوبان علی کو دیکھ لیں انہوں نے 45 رنسز کی بریلینٹ ایننگ کھیلی ساجد خان کو دیکھ لیں انہوں نے 48 رنسز کی بریلینٹ ایننگ کھیلی بھائیہ وہاں پر تو خونوں خون ہو کر بھی نا وہ اپنے دیش کے لیے لڑتے ہوئے نظر آئے ہیں وہ ساجد خان کو دیکھ لیں ٹھیک ہے وہاں پر بہت لگا خون سے وہ پورا جو بلڈ جو ان کا نکلا نا وہ سارا ان کی جرسی پہ لگ چکا تھا لیکن اس نے بول دیا کہ بھائیہ آج مجھے جو ہے نا کوئی نہیں روکنے والا میری جرسی چینڈ کروا دیں ٹھیک ہے آج میں نہیں رکوں گا چاہے یہ مجھے کاٹ ڈالیں کوئی بات نہیں ہے آج میں نے پاکستان کے لیے رن بنانے ہیں انہوں نے رن بنائے انہوں نے انٹینٹ دکھایا ٹھیک ہے جان ماری انگلینڈ جو اپنے آپ کو مہان سمجھتی تھی ادھر ہماری بھارتیا ٹیم اپنے آپ کو مہان سمجھتی تھی اور ادھر انگلینڈ ٹیم جو ہے وہ اپنے آپ کو مہان سمجھتی تھی میں نے کیا بات بولی تھی جس دن پاکستان نے دوسرا ٹیسٹ مقابلہ جیتا میں نے بولا تھا کہ آخری ٹیسٹ مقابلہ بھی پاکستان جیتے گا جس طرح کا یہ سپن ٹریک بنا رہا ہے گوروں سے بھائیہ سپن ٹریک نہیں کھیلا جا رہا لیکن بھارت کے اندر کس طرح وہ کھیل رہے ہیں سپن ٹریک آئی ڈونڈ ناؤ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہو کیا رہا بھارتیا کرکٹ ٹیم میں ہم اپنی ہوم کنڈیشن پر اتنے مہان کھلاری ایک سے بڑا ایک ہمارے پاس جان باز ہمارے پاس موجود دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کون سے ہمارے پاس جس سوال چلو جس سوال کو چھوڑیں ٹھیک ہے وہ ہر میٹ میں اچھا پردشن دیکھاتا ہے شمنگل کیا راہل ویرات کولی روحی شرما سرفراد خان ریشہ پنڈ جڑے جا ایشون یعنی کہ ایک سے بڑا ایک ہمارے پاس کھلاڑی اور ہم ہم وائٹ واش ہونے کی قضات پر کھڑے ہیں بھائیہ اس میں کوئی حیرانگی والی بات نہیں ہے کہ اگر میوزی لینڈ کی ٹیم ہمیں جو ہے وہ گھر میں وائٹ واش کر دے کیونکہ ہم سیریس تو آر ریڈی ہار چکے ہیں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آہمہ چیپنڈ نئے ہیں تو ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اپنا بہت سا خیال رکھیں ہماری چھوٹی سی ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اللہ حافظ